سردیوں کے اندر ہیٹروں میں رہنے والوں گرمی کے موسم میں ایسی کے مزے لینے والوں تکلیف کے وقت دنیا کی مختلف نعمتوں سے اپنی اس چھے فٹ کے جسم کو آرام بہت جانے والوں اس جسم پر ایک بہت بڑی سختی آنے والی ہے اور وہ سختی موت کی سختی ہے اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عمر بن عاز رضی اللہ عن وردہ کا واقعہ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ بابا ابھی ہوش میں ہے اقل والی باتیں کر رہا ہے موت کے قریب ہے تو پوچھتے ہیں بابا اس موت کے موقع پر کیا محسوس کر رہے ہوئے ہیں اس موت کی سختیوں کو کیسا پا رہے ہو حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا یہ صحابی رسول ہے میں اور آپ جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے ان کا کیا حال ہوگا یہ شاگرد رسول ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اس پہ اللہ کی جنت واجب ہو چکی یہ وہ ہے جس کے لئے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورادو میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی کہتے ہیں عبداللہ میرے بیٹے موت کی سختیوں کی بات پوچھتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑی سلسلہ سارے پہاڑ میرے سر پہ لادیے گئے ہیں میرا بیٹ کانٹوں سے پھرا ہوا ہے اس بیٹ میں چوبنے والے کانٹے ہیں اور جو میں ناک سے سانس لے رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے یہ سانس سوئی کے ناکے میں سے ہو کر آ رہا ہے سانس لینے میں اتنی تکلیف پیٹ کے اندر اتنی تکلیف اسی لئے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جب روح نکلتی ہے انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے ململ کے دوپٹے کو باریک کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ ڈال دو کہ ہر کانٹا اپنی جگہ بنا لے پھر اس کے ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچوں یہ کانٹوں کی چھاڑیوں پہ پڑا ہوا کپڑا تار تار ہو جائے گا جب روح نکلتی ہے انسان کا جسم ایسے ٹوٹ جاتا یہ موت کی کیفیت یہ موت کے حالات دنیا کی ساری نعمتوں کو بھولا دیں گے اسی لیے دنیا میں کم نعمتیں پانے والے فقارا خورابا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقیر جنہوں نے دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر گزاری غموں اور دکھوں میں گزاری امارت کے مسے نہیں لیے دولت کی فریوانی نہیں تھی یہ امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے پیارے حدیف فرماتے ہیں دو انسانوں کو اللہ عز وجل جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے داخل ہونے کے لیے چلیں گے دو میں سے ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے دونوں دوست ہیں امیر جنت میں داخل ہو جائے گا غریب آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اپنے امیر دوست کو تلاش کرتا پھرے گا پانچ سو سال کی تلاش کے باوجود اس کو نہیں ملے گا پانچ سو سال کے بعد اس کی ملاقات ہوگی وہ پوچھے گا بھائی کہاں رہ گیا تھا چلے تو جنت کے لیے اکٹھے ہی تھے تو کہاں رہ گیا تھا وہ کہنے لگا میں جب جنت کے لیے چلا مجھے ایک مقام پہ روک لیا گیا مجھے ایک مقام پہ انتہائی کربناک حالت کے اندر تکلیف دے حالت کے اندر میں ٹہرا میرے جسم سے پسینے بڑے اتنا پسینہ بہا ہے اگر ایک ہزار پیاسہ اونٹ میرے پسینے پہ چھوڑا جاتا ان سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں اور پانچ سو سال کے بعد میں جنت میں داخل ہوگا فقیر امیر سے پانچ سو سال بعد اللہ عز و جل کی جنت میں داخل ہوگا یہ قیامت کے مناظر ہیں یہ قیامت کے حالات ہیں